بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس طرح کی تباہ انفرمیٹیوز جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پس کر دیجئے گا اس کورس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کولیفیکیشن انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ ہونی چاہیے اس کولیفیکیشن میں آپ کی ایج ریمیٹ 17 سے 22 سال تک ہونی چاہیے پوکرینی ریٹس انہوں نے دو سال کی گیجویشن کی ہے اور وہ سروس کر رہے ہیں پاک نیوی اور پاکستان ائر فورس میں ان کے لیے ایج ریمیٹ 17 سے 23 سال کے درمیان ہونی چاہیے ایسے کئی ریٹس انہوں نے 4 ایرز گیجویشن کمپلیٹ کیے ان کی یہ 17 سے 24 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور سرونگ آرمینگ سولڈرز ان کے لیے ایج ریمیٹ 17 سے 25 سال ہے مارکس کا کریٹیریا کچھ اس طرح سے کہ آپ کے منیمار 55 پیسن مارکس فا فسی میں ہونے چاہیے وہ کئی ریٹس انہوں نے بی اے بی ایسی بی ایسی آنرز اور بی بی او میں 60 پیسن مارکس جبکہ ان کے انٹرمیڈیٹ فا فسی میں بھی 50 پیسن یا 50 پیسن زیادہ مارکس سے وہ بھی اس کورس میں اپلائی کر سکیں گے سرونگ آرمین سولڈرز کے لیے 50 پیسن مارکس فا فسی میں ہونے چاہیے ایسے کئی ریٹس انہوں نے انٹرمیڈیر کا پارٹ 1 پرموٹ کر لیا جبکہ انہوں نے انٹرمیڈیر پارٹ 2 کے ایسیم دی ہوئے اس کیس میں وہ ہوپ سیٹیفکیٹ روائیڈ کریں گے جس میں ان کے مارکس 55 پیسن سے زیادہ ہونے چاہیے اور یہ ہوپ سیٹیفکیٹ ہیڈ آف انسیٹیوٹ سے سائن بھی ہونا چاہیے تب یہ ایک انٹرمیڈیٹ سپلائی کروائیں گے جیسے یہ آپ کا ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے ریزلٹ اناؤنسمنٹ کے بعد ویڈین ون ویگ آپ نے ریزلٹ ڈیپارٹمنٹ کو سبمیٹ بھی کرنا ہوگا جنگ انڈیٹس کے پاس اوریجن مارکشیٹس یا سیٹیفکیٹ نہیں ہیں وہ دوبلیگیٹ مارکشیٹس سیٹیفکیٹس جو کہ کنسائن بورڈ یا انویسٹری کے سیکٹری کنٹرول آف ایگزامینیشن سے ویریفائیڈ ہونے چاہیے وہ سبمیٹ کروائیں گے فیزیکل سٹنڈرز ہی اگر ہم بات کریں تو آپ کی ہائٹ 5.4 ہونے چاہیے جو کہ سینٹی میٹرز میں 162.5 سینٹی میٹر بنتی ہے ویٹ آپ کا ایس پار بوڈی میس انڈیکس ہونا چاہیے اب ہم اس کورس میں ان الیجیبیلٹی کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں ایسے کانی ڈیٹس جو دو دفع انٹر سرویسز سیلیکشن بورڈ اسے بی کی طرف سے ریچکٹ ہو چکے وہ اپلائی نہیں کر پائیں گے ایسے کانی ڈیٹس جو دو دفع انٹر سرویسز سیلیکشن بورڈ کی جانب سے وہ بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے اگر آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ آپ نے ہندرڈان ٹوئنٹی ڈیز میں دیا ہے تب بھی آپ اس کورس میں نہیں اپلائی کر پائیں گے آپ کو گمر سرویس جس میں آرم فورسز بھی شامل ہیں ڈسمس ریموو یا ٹی بیٹ کیے گیا ہے تب بھی آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے آپ کو کسی کوٹ آف لاغ کی جانب سے کنڈرکٹ کیے گے تب بھی آپ نہیں اپلائی کر پائیں گے ایسے کہیں گیٹ چن کو میڈیکل بورڈ کی جانب سے انفیٹ قرار دیا ہے وہ بھی اس کورس میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل نہیں ہوگی پھر آپ کو آرم فورسز سے ڈسٹرین گھرام پہ ویڈڈرک کیا گیا ہے تو آپ اس کورس میں اپلائی نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ایسے کہیں گیٹ ایک ایکڈیمک سیڈیفکیٹس فوج کیے یا ان میں کوئی کنسیلمنٹ کی ہے تو وہ بھی اس کورس میں اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہوگی اس کورس میں آپ کی ریجیسٹریشن گیارہ اپل دوہزار بائیس سے لے کے پندرہ مائی دوہزار بائیس تک رہے گی آپ کا پریلیمائنلی ٹیسٹ اٹھارہ مائی دوہزار بائیس سے لے کے تیس چولائی دوہزار بائیس تک ہونا ایکسپیکٹ ہے تو انشاءاللہ جیسے یہ سوالے سے ریجیسٹریشن کے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے once again میں ویڈیو بنا گئے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر اس پر اپلائی کرنا چاہے تو اپنی اونلائن ریجیسٹریشن آپ کی اس طرح سے کروئے ہیں آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ written انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کی میڈیکل اگزامینیشن ہوگی پھر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا then آپ کا انٹریوی ہوگا جو کہ بورڈ کی جانب سے لیا جائے گا اور اس بورڈ کو چیئے سیریکشن اینڈ ریکیوٹمنٹ اوفیسٹر کرے گا آپ کے written انٹیلیجنس بیسٹ تیسٹ میں ٹیپل چوائز کرسٹن جائے گے جو کہ انگلیش میٹس پارک سٹڈیز اسلامیات اینڈ جنر نالیج پر بیسٹ کریں گے جو گئے ریٹن ٹیسٹ کو پاس کریں گے ان کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کے فیزیکل ٹیسٹ میں 1.6 کلومیٹرز کی رننگ ہوگی جو کہ آپ نے 8 منٹس میں کمپلیٹ کرنی ہوگی پل اپس کی تین پوش اپس کی پندرہ اور کنچز کی 20 ریپیٹیشن ہوگی جو کہ آپ نے 2 منٹس میں کمپلیٹ کرنی 10 لائنوں کا لکھنا ہوگا انگلیش اور ڈو دو لینگویجز میں اس ایسے کو لکھنا ہوگا ایسے کو لکھنے کے لیے آپ کو plan paper دیا جائے گا ایسے کا topic بھی آپ کو اس ٹائم بتایا جائے گا ایسے میں آپ کے marks 12 سے زیادہ ہوں جنگ ریٹس کی marks 12 چاہیے overall outlook آپ کے اچھی ہونے چاہیے ports and extra calcular activities بھی ہونے چاہیے اور آپ کے اس interview کو CCTV سے record بھی کیا جائے گا اس کے پات آپ کی detail medical examination ہوتی ہے جو کہ آپ کے نیر میں کمبائن military hospital سے کی جاتی ہے جو کے جنرل headquarters کی جانب سے کی performance کی بیس پر کی جاتی ہے zubi solutions کے محضر دوست میں آج ہی studio میں نے 150 PML loan course کے حالے سے information provide کی ہیں امید کرتا ہوں جو details آپ کو provide کی گئیں انشاءاللہ جیسے پاک rv کی جانب سے اس course کے لئے ریجسٹریشن کا procedure start کی جائے کرنا تاکہ future PML long courses کے حالے سے جو ویڈیو آئی جائیں وہ آپ تک ٹائم ہی آسکے تو انشاءاللہ ویڈیو ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے جانب چاہوں گا اپنا خیال رکھ گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ